بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَعَلِكَ وَصَحَبَكَ يَا رِحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ بسالت عجوز میں چودری عبدالقیوم کی طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم سابق مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عوان کو گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پجاب سردار عثمان بزار کا مشیر اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے اس سال کے ابتدائی مہینوں میں ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کو وزیر اعظم پاکستان عمران ہان نیازی کے مشیر اطلاعات کے عوضے سے علیدہ کیا گیا تھا اس وقت ان پر یہ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق نے اپنے احدے کا استعارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ٹی وی کے کوٹے پر ضرورت سے زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے اور دو سکیوٹی گارڈ کے علاوہ نو ملازم انہوں نے رکھے ہوئے تھے جس کی انہیں اجازت نہ تھی یا انہیں اختیار نہ تھا اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ وہ حکومتی اشتہارات جو میڈیا کو دیے جاتے ہیں وہ اس میں سے دس پرسٹ کمیشن لینے کی کوشش کی مرتقب ہوئی تھی تو اب سیاسی حلقوں میں یہ چیمگویاں کی جا رہی ہیں اگر وزیر اعظم عمران ہان نے انہیں اپنے مشیر اطلاعات کے طور سے علیدہ کیا تھا ان الزامات کے تیت تو اب وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان خانے انہیں کس بنیاد پر اپنا مشیر اطلاعات مقرر کیا ہے موت بر ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوام وزیر اللہ پنجاب کی مشیر اطلاعات کے طور پر بھی زیادہ دنوں کام نہیں کر سکے گی اس لیے کہ ان پر ماضی میں لگنے والے کرپشن کے الزامات ہیں تو دوسری طرف سپریم کورٹ آہ پاکستان کہ فل بند کے سات موزد جج صاحبان نے ان کے حلاف جسٹس فائد عیسیٰ کے اس میں انہیں نازبہ الفاظ قرار دینے کا مرتقب قرار دیا ہوا ہے موزد جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں یہ جو یہ جو بڑا تفصیلی فیصلہ ہے اس کے صفحہ نمبر سیونٹین نائن پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق آغان نے بطور مشیر اطلاعات وزیر اعظم پاکستان اپنی ایک پریس کانفرنس میں جسٹس فائد عیسیٰ کے حلاف نازبہ الفاظ استعمال کیے تھے جس کی وجہ سے وہ آٹیکل دو سو چالی کی خلاف ورزی کی مرتقب ہو چکی ہے اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو داکٹر فردوس کا وزیر اللہ پنجاب کی مشیر اطلاعات بنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف برضی بھی ہے لیکن یہ جو حکومت کے معاملات ہیں پتہ نہیں کن مجبوریوں میں جھکڑے ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے کرتے وقت جو حقائق ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے اور بعد میں پھر انہیں اپنے فیصلوں پر پشتانا بھی پڑتا ہے یہ ڈاکٹر فردوس آشک آمان کو وزیر اللہ پنجاب بنائے جانے وزیر اللہ پنجاب کے ہاں مشیر اطلاعات مقرد کرنا بھی ایک ایسا ہی فیصلہ ہے جس پر خیال کیا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت کو اس فیصلے پر نظر سانی کرنا پڑے گی اور جو سیاسی حلکے ہیں موتبر حلکے ہیں جو بیروکریسی کے قریبی حلکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وزیر اللہ پنجاب کو اپنا یہ نوٹیفکیشن جلد ہی واپس لینا پڑے گا جس کے ذریعے ڈاکٹر فردوس آشک آمان کو وزیر اللہ کا مشیر اطلاعات مقرد کیا گیا ہے دارہ دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈاکٹر فردوس آشک آمان کو وزیر اللہ پنجاب کا مشیر اطلاعات مقرد کرنے پر سیاسی حلکوں میں مختلف طرح کی چیمگویاں اور خیالات کا اور تفسروں کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان پائندہ باد پاک فور زندہ باد السلام علیکم